محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و براکاتو ناظرین سنگو بارڈر پر کسان مظاہرین کے لئے مسلم لنگر اور یعنی بعد نماز ہوتی ہے خصوصی دعا ناظرین ٹھٹرتی سردی تیز بارش اور برفیلی ہوا اور کھلے آسمان نیچے خیم ایسن ملک کے کسان جن کو اس وقت اپنے کھیتوں میں ہونا چاہیے تھا و آج تین نئے زرعی قوانین کے خلاف دہلی کے بارڈر پر گوشتہ 48 دنوں سے مظاہرہ جاری رکھے ہوئے ہیں ناظرین آپ کو بتا دیں کہ کسان تین زرعی قوانین اور موڈی حکومت کے ناقص پالیسی سے سخت ناراض ہیں اب تک کتنے ہی کسان شہید ہو چکے ہیں اور گوشتہ شب ایک اور کسان نے زہر کھا کر اپنی جان دے دی لیکن موڈی حکومت ہے کہ زد پر اڑی ہوئی ہے بارڈر پر جاری کسانوں کے مظاہرے میں جہاں ایک جانب کسانوں کا عوصلہ بڑھانے اور حمایت میں معروف شخصیات شرکت کر رہی ہیں وہیں دوسری جانب کسانوں کی خدمت میں کچھ لوگ کھانے کا معقول انتظام و انسرام سے لے کر کپڑے دھونے صفائی و سترائی سے لے کر جوتے پالش کرنے کے علاوہ مفت تنبی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں ناظرین سنگو بارڈر پر مسلم فیڈریشن آف پنجاب کی جانب سے جاری لنگر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے مسلم فیڈریشن کی جانب سے صبح سے رات تک لنگر جاری رہتا ہے اس لنگر کے خاص بات یہ ہے کہ جب تک لوگ آتے رہتے ہیں یہ اپنی پوری آب و تاب سے چلتا رہتا ہے ناظرین قومی آواز کے نمائندے نے سنگو بارڈر پر جب جا کر دورہ کیا تو ان باتوں کا جائزہ لیا ناظرین کسانوں کے بے لوس خدمات کرنے والی مسلم فیڈریشن آف پنجاب کی ذمہ دار حاجی جمیل جو پنجاب کے علاقہ مالہر کوٹلا کے رہنے والے ہیں لنگر کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ہم میٹھے چاول جسے زردہ کہتے ہیں اسے بنا کر لوگوں کا پیٹ برتے ہیں تو ناظرین انہوں نے بتایا کہ کچھ شرپسند آناسیر مسلمانوں اور کسانوں کی اس تحریک کو بندام کرنے کی مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں تاہم کچھ لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہاں بریانی پکائی اور کھلائی جا رہی ہے ساتھ ہی یہ خبریں بھی فیلائی جا رہی تھی کہ یہاں پیزا کھلائی جا رہا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیا کھلائی جا رہا ہے ناظرین انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس مظاہروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو ملک میں بٹوارے کی سیاست کرنا چاہتے ہیں لیکن یہاں ہمارے سکھ کسان بھائی ہمارا پورا ساتھ دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ فیڈریشن گنگا جمنی تہذیب کا مظاہرہ کر رہی ہے اور لوگوں کو آپس میں اتعاد پیدا کرنے کا کام کر رہی ہے ناظرین اس کے علاوہ محمد امجد جو سنگو بورڈر پر کسانوں کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھاتے ہیں انہوں نے بتایا کہ یہاں روزانہ نماز کا احتمام کیا جاتا ہے اور جمعہ کی نماز بھی ادا کی جاتی ہے انہوں نے آگے کہا کہ ہمارے اسلاف نے اس ملک کے آزادی کے لیے جو غربانیاں پیش کی ہیں اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ناظرین یہ دل کا توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے یہ بات جو وہاں نمازیں ہو رہی ہے بعضات تجمعے کی نماز بھی وہاں ادا کی جا رہی ہے اب تین نئے ذرعوانین لاکر ہمارے کسان بھائیوں کو سڑکوں پر جو مظاہرہ کرنے پر مجبور کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ملک تمام مذہب کے ماننے والوں کا ہے کسی طبقے کے ساتھ نائنصافی کی جائے تو ہم سب ایک ساتھ ضرور دیں گے تو ناظرین آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں سنگو ووٹر پر کسان مظاہرین کے لیے مسلم لنگر اور جمعہ کی نماز اور پانچ وقت کی نماز اور خصوصی دعاوں کا احتمام کیا جا رہا ہے شکریہ